بائبل کا بیان ہے کہ بیٹی کی پیدائش ایک نقصان ہے اس کے برعکس لڑکے خاص تاریف حاصل کرتے ہیں وہ آدمی جو اپنے بیٹے کو تعلیم دے اس کا دشمن اس پر رشک کرے گا یعنی وہ بیٹا جو ہے وہ باعث رشک ہے یا قابل رشک ہے یہودی ربائی لڑکوں کو زیادہ ترجیح دیتے ان کے لیے اچھا ہے جن کے بچے لڑکے ہیں یعنی کیا کہا گیا کہ ان کے لیے اچھا ہے جن کے بچے لڑکے ہیں اور ان کے لیے برا ہے جن کے بچے لڑکیاں ہیں یعنی ان کی تو قسمت ہی پوٹی ہوئی ہے لڑکے کی پیدائش پر سب خوش ہوتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر سب افسردہ ہوتے ہیں جب دنیا میں لڑکا آتا ہے سکون آتا ہے جب لڑکی آتی ہے کچھ نہیں آتا پھر اسی طرح لڑکی اپنے والد کے لیے ایک دردناک بوجھ اور شرم کا باعث ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہاری بیٹی خوشیار ہے اپنی نظر تیز رکھو کہیں وہ تمہیں تمہارے دشمن کی ہنسی کا باعث نہ بنا دے یا پھر گوسب کا مضمون نہ بنا دے نہ ہی تمہارے لوگوں میں تمہاری بیزتی کرا دے یعنی بیٹیاں جو ہیں بیزتی کا باعث ہیں لڑکی کی تعلیم کے بارے میں آتا ہے تلمود کے مطابق عورتیں تورات کی تعلیم سے مستثنہ ہیں عورتوں کو تورات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کچھ جہودی ربائی کہتے ہیں کہ تورات کے الفاظ کے لیے جل کر ختم ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کے ہاتھ لگے تورات کے عوراق جل جائیں ختم ہو جائیں وہ زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ کسی لڑکی کے ہاتھ لگیں کوئی عورت ان کو پڑھے ایک اور جگہ پر لکھا ہے جس نے بھی اپنی بیٹی کو تورات سکھا دی اس نے گویا اس کو بے ہیائی سکھا دی سینٹ پال کہتا ہے عورت کو چاہیے کہ وہ چرچ میں خاموشی اختیار کریں موسیقا